تو اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے روٹی کپڑا مکان تجارت صحت یہ اللہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ بولو نہیں ہے اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے اللہ کے لیے لوگوں کا پیٹ بھرنا امپورٹنٹ نہیں ہے اللہ کے لیے اللہ کی رضا امپورٹنٹ ہے اس رضا کے لیے پیٹ بھرو گے تو اللہ خوش ہوگا ورنہ پیٹ بھرائے پیٹ اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے کیونکہ اگر پیٹ بھرنا ہی ہوتا تو اللہ رمضان میں روزے کیوں رکھواتا ہم کو شدید گرمی میں کئی کئی گھنٹے اللہ ہمیں خالی پیٹ رہنے کا حکم دیتا ہے اور ایک آدمی ہٹا کٹا اگر رمضان میں آکے آپ سے کہے کہ مجھے روٹی چاہیے آپ کے لئے حلال ہے اس کو کھلانا بولو نا کیا ہو گیا گناہ میں تعاون ہوگا بھئی تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا اگر نہیں رکھا تو میں کیوں گناہ میں شریک کروں یہاں پیٹ بھرنا سواب کے بجائے کیا ہے گناہ ہے کیوں اسلام اہمیت اس کو دے رہا ہے کہ تم خدا کے حکم کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہمارے ہاں لوگوں کا پیٹ بھرنا اس وقت سواب ہے اس وقت یہ کام اچھا ہے جب ہم اس جذبے سے لوگوں کا پیٹ بھریں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاؤں ولا شکورا غریبوں کا دسترخان لگا ہو بھوک سے بھی لک رہے ہو اور ہم کو کھانا کھلا رہے ہو اور ان کو یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے ہیں ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں یہی وجہ ہے اور اس کی دلیل بھی دیں لا نرید منکم جزاؤں اس کی دلیل یہ کہ ہمیں اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہیے ولا شکورا شکریہ بھی نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے اس کا عوض چاہیے ہی نہیں تب ہی حدیث میں آتا ہے دو قسم کے صدقے ہیں ایک دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتا نہ چلے اور ایک وہ جو اس لیے لوگوں کو دکھا رہے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو یہاں بھی شو مارنا ریاکاری مقصد نہیں ہے بلکہ اس لیے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب بھی اللہ کے ارازی کرنے کے لیے دی جائے گی تو ترغیب کبھی زبان سے ہوتی ہے کبھی اپنے عمل سے لوگوں کو دکھا دکھا کے خرش کرنا اس سے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کے لیے ہو رہے تو اس لیے بھائی اللہ کی نظر میں جو اللہ کا غلام ہے وہ کامیاب ہے اور جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ جائے پیٹ بھراوا ہو عمریں دو دو سو سال ہو جائیں صحتیں بہت خاندانی ہو ہسپتالوں میں علاج فیری ہو بے روزگاری کا بلکل خاتمہ ہو جائے اللہ کہتے ہیں ان قوموں نے میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی کی کیونکہ پیغمبر وہ بات کرتا ہے جو کس کی ہوتی ہے اللہ کی وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے ہم نے بہت بڑی پکڑ میں ان کو پکڑائے اللہ کہتے ہیں قوم نوح کو بھی دیکھو نوح اکیلے نہ معاشی ترقی نوح علیہ السلام کے پاس ساڑھے نو سو سال نہ افرادی خوت چالیس آدمی ساڑھے نو سو سال میں ایمان لے کر آئے ہیں کوئی افرادی خوت ہے اس زمانے میں آج کے تجزیہ نگار اگر ہوتے تو بتاؤ نوح علیہ السلام اور ان کے چالیس ساتھیوں کو ترقی آفتہ کہتے ہیں یا ان کے اگینس جو ہزاروں لاکھوں لوگ تھے ان کو ترقی آفتہ کہتے ہیں کہتے ہیں بھئی جو ان کے اگینس ہیں نا کروڑوں لوگ وہ کیا ہیں وہ ترقی آفتہ ہیں یہ چالیس تو چھپتے پھر رہے ہیں ان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں اور یہ مذہب کی بات کرتے ہیں اس زمانے میں بھی جو میڈیکل سائنس کی بات کرتا ہوگا لوگ کہیں گے ویرلن یہ بہت اچھا ہے اس نے قبض کا علاج دریافت کر لی ہے بہت عزت دیتے ہوں گے کی نہیں دیتے ہوں گے بھئی قبض تو پرانی بیماری ہے نا